اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ کرے ہم غیبت کو ایک گناہ تو سمجھے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت سنگین گناہ ہے آپ یقین مانو پوری زندگی آپ سنتوں کے مطابق گزار دو میں بڑی بات کروں سنتوں کے مطابق گزار دو اور غیبت کا دروازہ کھلا رکھو یقین مانو اللہ نہیں ملے گا پوری زندگی آپ اللہ کے راستے میں لگا دو گیبت کا دروازہ کھلا رکھو یقین مانو اللہ نہیں ملے گا آپ کو دس بزرگ خلافت دے دے اور پوری دنیا میں آپ کے مردین ہو جائے اور آپ کے بیانات کی برکت سے کروڑوں لوگ اللہ کے ولی بن جائے وہ اللہ والے ہوں گے لیکن یہ شیخ گیبت کرتا ہوگا تو یہ شیخ کو اللہ نہیں ملے حضرت مولانا عبرار الحقصہ بھردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ کی مجلس میں گیبت ہو تو کھڑے ہو جاؤ شیخ کی مجلس میں بڑی اہمیت ہے شیخ کی ہمارے یا کہ شیخ کی مجلس میں گیبت ہو رہی ہے فوراں کھڑے ہو جاؤ شیخ کی مجلس میں چائی کا کپ آئے اس میں مکھی گر جائے کہ آپ پی لوگے یا مکھی نکالوگے کہ مکھی نکالیں گے شیخ کے پاس گئے اللہ کو لینے کے لیے نہ کہ زیرہ سے زیادہ سخت گناہ کرنے کے لیے وہاں گیبت برداش نہیں تو ہماری نورمل زندگی میں کہاں کی گیبت برداش ہوگی آج تک گیبت کر کے کچھ ملا نہیں دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد اسی لیے ہم جو چاہتے ہیں اندر سے ہمیں وہ سکون نہیں مل رہا وہ اللہ کی محبت کا جو مزہ آنا چاہیے وہ نہیں مل رہا اصل اس کی بنیادی وجہ ہمارا مزاق میں جھوڑ بولنا اور گیبت کا دروازہ کھلا رکھنا اللہ کی ذات سے مجھے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر ہم ایک نظر سانی کریں گے اور پورے دل سے اس پر محنت کریں گے کہ انشاءاللہ مر جائیں گے گیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی غیبت سے ہماری جان چھوڑائیں